دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا رہا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی اس ٹائم آدھی پرش کے مکرز نے ٹھان لی ہے کہ وہ لوگ بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ان لوگ کو اپنے آپ پہ ہنڈر پرسنٹ بیلیو ہے کہ ان لوگوں نے پانچ سو کروڑ کے بجٹ میں جو بنایا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور ٹویلتھ آف جینوری کو آڈینس اسے بہت نہیں بہت پسند کرنے والی ہے that's why guys آپ جانتے ہیں کہ جب سے آدھی پرش کا ٹیزر آیا ہے تب سے بہت زیادہ ٹرول ہوئے ہیں نہ صرف ٹیزر ٹرول ہوا بلکہ ڈائریکٹر پرباہ سیف علی خان سب کو ٹرول کیا گیا ایسا ٹرول کیا گیا کہ guys ہسٹری میں آج سے پہلے جتنے بھی ٹیزر آ چکے ہیں کسی کو بھی اتنا ٹرول نہیں کیا گیا ہوگا اب میں بھی سوچ رہا تھا تب سے guys جب بھی اب آپ سب جانتے ہیں آدھی پرش کوئی چھوٹی فلم تو ہے نہیں یہ پانچ سو کروڑ کی بہت بڑی فلم ہے اگر guys ایسی بڑی فلموں کے ساتھ کچھ بھی ایسا سین ہوتا ہے ٹرولنگ بوئی کوٹنگ یا کچھ ایسا سین ہوتا ہے تو میکرز کھل کے سامنے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں مطلب guys میں ہمیں سوچ رہا تھا کہ یا تو ڈائریکٹر آ جائیں گے وہ کچھ سامنے بولیں گے یا پرباس آ جائیں گے کچھ بولیں گے کہ نہیں یار یہ چیز ایسی ہے ایسی ایسی ہے لیکن guys وہ ہوتا ہے نا کہ جو فلم میکرز ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سیم ابھی آدھی پرش کے سین میں بھی میکرز کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے تھے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بیسٹ سین ہوگا آدھی پرش کے ٹرننگ پوائنٹ کے لیے مطلب guys اپ ڈیٹ نکل کر آ چکی ہے آدھی پرش کے ٹیزر نمبر ٹو کو لے کر تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اپ ڈیٹ یا اکورڈنگ guys آدھی پرش کے دو ٹیزر آئیں گے مطلب ایک تو آ چکا جیسا بھی تھا اب اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ guys جو میکرز ہیں وہ آڈینس کو آنسر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک نیکسٹ لیور چیز ہے اور guys اب اس کی ویلیس ڈیٹ جو رکھنے والے ہیں وہ ہے 23rd of October یعنی کی پرباس کی برثے دے جی ہاں guys اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ پرباس کی برثے والے دن 23rd of October کو آدھی پرش کا ٹیزر نمبر ٹو بھی ریلیس کے جائے گا اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ اس ٹیزر کے ادھر guys جو VFX CGI ہے وہ بالکل ہی opposite ہونے والے ہیں ٹیزر نمبر ون سے مطلب ٹیزر نمبر ون پر صرف ہمیں introduction دیا گیا تھا اب ٹیزر نمبر ٹو میں تھوڑا سا advance دکھایا جائے گا کیوں دوستو میں ایسا کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے آدھی پرش کا ٹیزر دیکھا ہو آڈینس کو یہ تو کمپلین تھی کہ یا ٹیزر VFX نہیں اچھے CGI کیسی ہے کریکٹر کیسے ہیں لیکن کچھ آڈینس ایسی تھی جن کو یہ بھی کمپلین تھی یہ ٹیزر کیسا ہے مطلب یہ ٹیزر کیسا ہے بھائیسا پانچ سو کروڑ کے بجٹ میں آپ لوگوں نے یہ بنایا ہے پرباس پانی میں سٹارٹ میں بیٹھے ہیں لیکن پانی فیل ہی نہیں ہو رہا جو میکرز ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ اب آڈینس کو آنسر کیا جائے کہ انہوں نے کون سے VFX بنائے کون سی CGI بنائی ہے اور انہوں نے کس ٹائپ کے پرباس لوگوں کو منز کے ان لوگوں کی کس ٹائپ کی اکٹنگ ہونے والی ہے تھوڑا سا اس چیز کو ریویل کیا جائے گا اپ ڈیٹ کی آکوٹنگ آپ کو پتا ہے جب پہلا ٹیزر آیا تھا تو اس کو بالکل سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ 3D میں بھی آڈینس کو دکھانا یا نہیں لیکن گائز اب جو آج دی پر اس کا ٹری ڈی ٹیزر نمبر ٹو آئے گا اس کی ٹری ڈی بھی سکریننگ ہوگی ایک بہت اوپر لیول کی لیکن میں پھر آڈینس سے میکرز سے یہی کہوں گا کہ یار آپ بلنگ ٹری ڈی کا بناو یا نہ بناو کیونکہ ٹیزر نمبر ٹو نے آخر یو ٹیو پہ ریلیز تو ہونا ہی ہے تو اس کو ایزا ٹو ڈی لے کر بناو تاکہ ٹو ڈی والی جب آڈینس دیکھے تو وہ ایک دفعہ ہل کر آئے جائے کہ یار ہم نے کیا بولا تھا اور یہ کیا نکل آیا تو گائز میں تو بہت زیادہ ویٹ کروں آدھے پر اس کی ٹیزر نمبر ٹو کی اب دیکھیں یہ کوئی اوفیشل نہیں ہے لیکن گائز جہاں سے یہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں سورسز سے اپ ڈیٹس آ رہی ہیں یہ بالکل گائز اوفیشل ہو سکتا ہے اور اس کی اناؤسمنٹ گائز ہوگی اولموس بھی آپ کہہ سکتے ہیں ون ویک بیفور ملکہ 23rd of October کو اگر اس نے ریلیز ہونا ہے تو 18th of October 17th of October ان دنوں میں اس کی اناؤسمنٹ ہو جائے گی کہ آپ ایک ٹیزر نمبر ٹو آنے والا ہے اسی کے ساتھ ہمیں ایک پوسٹر بھی دیکھنے کو ملے گا ایک اور پوسٹر میں نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہو گیا دو پوسٹر ایک یہ والا ایک اور ہے اور اسی کے ساتھ آدھی پر اس کا ایک اور پوسٹر آ جائے گا میں تو فیلیل بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں آپ لوگ ٹیزر نمبر ٹو کو لے کر کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں نیچے کومنٹ سے ایکشن کے اندر بتانا اگلی اینویلی ویڈو نہیں ہرکیے گا تھینکس فر ورچیں